السلام علیکم بیشتر گرمی کا پیاز کھونگا اور سنجھ میں تو وہ روٹین میں ان کے پاس اس طرح پیاز کاشت ہوتے ہیں کیونکہ ان کا موسم انہیں سپورٹ کرتا ہے ہمارے ایریے میں مجاب میں گرمی کی شدت زیادہ ہوتی ہے تو یہاں پیاز کم کاشت کیا جاتا ہے اور جو لوگ کاشت کرتے ہیں وہ ایک رسک لیتے ہیں بڑا رسک لیتے ہیں کیونکہ اس میں اکثر پیاز جل جاتے ہیں تو آج کی وڈے میں ہم انشاءاللہ یہ ڈسکس کریں گے کہ ہمیں پیاز میں پوٹاش کب دینی چاہیے جوڑی کے ساتھ جڑے رہے ہیں سب دوستوں کو ایک ایک ریکویسٹ ہے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو میرے دیئے ہوئے نمبر پر مجھ سے رفتہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو تو وڈسیپ پہ مجھے ٹیکس کریں وائس میسج چھوڑیں انشاءاللہ آپ کے وائس میسج پر انشاءاللہ آپ کو رپلائے لازمی ملے گا پیاز میں پوٹاش کب دینی چاہیے فارور اکثر یہ سوال پوچھتے ہیں آپ پیاز میں یا کسی بھی فصل میں پوٹاش کب دینی چاہیے اس کو آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ جان جائیں گے اگر آپ یہ سمجھ جائیں کہ پوٹاش کا کام کیا ہے ایک فصل کے اندر پوٹاش کب اور کیسے دیں گے تو ہم یہ بات بھی سمجھ جائیں گے کیونکہ پوٹاش کے کام کو سمجھیں گے تو تب آپ اس کے یوز کو بھی سمجھ جائیں گے کہ آپ اس کو کس وقت یوز کرنا ہے پوٹاش کے دو تین قسم کے کام ہے فصل کے اندر پوٹاش پہلا جو عمل کرتی ہے جب ہم اکثر فارمر کہتے ہیں کہ ہم اسے بجائی سے پہلے زمیدار زمین کے اندر ڈال دیتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ پوٹاش زمین کے اندر ڈال دیتی ہو تو جب بھی روٹ سسٹم یا جڑوں کا سسٹم بننا شروع ہوتا ہے تو اس میں پوٹاش بہت ہیلپ کرتا ہے بہت مددکار ثابت ہوتا ہے کیونکہ پوٹاش جڑ بنانے میں بہت مددکار ثابت ہوتا ہے یہ چھوٹی جڑوں کو بڑھاتا ہے اور لیندھ کو بھی بہتر کرتا ہے تو جڑوں میں یہ بہت بہتر ہے اگر آپ پودے کی جڑ کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو آپ پوٹاش کو انیشل سٹیج میں جب آپ نے فصل کاش کرنی ہے تو اس وقت لوگ پوٹاش زمین کے اندر ڈی ای پی کے ساتھ یا نیٹرو فاس کے ساتھ یا کسی اور قیس کے ساتھ مکس کر کے زمین کے اندر تیاری کے بار ڈالتے ہیں اس وقت لازمی دیجئے اب اس وقت جب آپ نے دینی ہے تو وہ دانے دار شکر میں دینی ہے اب اس کے بعد سیکنڈ سٹیج آ جاتی ہے جب آپ کو پودے کے اوپر کوئی ایسی تخلیف محسوس ہو رہی ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ٹھنڈ میں آ رہا ہے تو تب آپ نے پودے کے اندر پوٹاش کا استعمال کرنا ہے اب اس کنڈیشن میں ہم پودے کو سپری کی کنڈیشن میں پوٹاش دیتے ہیں جس میں لیکوڈ فارم میں بہت ساری پوٹاش آپ کو مارکٹ میں مل جائیں گی یا پودر فارم میں آپ کو مل جائیں گی اور اس کو آپ مکس کر کے سولیبل پانی کے اندر مکس کر کے آپ کو اویلیبل کر سکتے ہیں تو وہ جو پوٹاش آپ کو ملے گی مارکٹ سے وہ زیادہ تر نائٹرو پوٹاش ہوتی ہے آپ کو نائٹرو جن کے ساتھ مکسٹر میں ملیں گی سمپل پوٹاش جو اگر آپ کو مارکٹ سے ملے گی تو وہ اکثر مشکل سے سولیبل ہوتی ہے تو وہ مت استعمال کیجئے نائٹرو پوٹاش کی کنڈیشن میں اگر آپ مل جائتے ہیں تو اس کو اس کنڈیشن میں استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ پوٹھنڈ بہت زیادہ بڑھ گئے اور پودے کے اوپر تھنڈ کی وجہ سے سٹرس آ رہی ہے تو آپ اس کنڈیشن میں استعمال کر سکتے ہیں تیسری آپ کب استعمال کر سکتے ہیں جب پودے کے اندر آپ نے پھل کو موٹا کرنا ہے یا میٹھا کرنا ہے تو مٹھاس میں بھی بہت زیادہ کام کرتی ہے اگر سٹرسز آپ نے کاش کی ہیں تو تب آپ فروٹ بننے کے ٹائم پر آپ پوٹاش کے سپری کریں گے میں پھر بات کر رہا ہوں سپری کریں گے تب بہت اچھا کام کرے گی تو اگر آپ سپری کر رہے ہیں نائٹرو پوٹاش کے تو بھی بہت اچھے رسپانس آپ کو ملے گا پودے کے اندر جو فروٹ کی جو کنڈیشن وہ بہتر ہوگی اس کے اندر سائز بنے گا اور اس کے اندر جو شگر کا کانٹینٹ ہے وہ بہتر ہوگا تو پوٹاش مٹاپے میں کام کرتی ہے سائز بنانے میں کام کرتی ہے اور تھنڈ بچ سے بچانے کی کام کرتی ہے اور روٹ سسٹم میں بہت اچھا کام کرتی ہے اس کے لئے ابھی بہت سارے اس کے کام ہیں لیکن یہ میجر کام ہے کیس میں یہ کام کرتی ہے تو اگر پیاز میں آپ اسے لیف سٹیج پر استعمال کر رہے ہیں جس میں وہ بلب نہیں بنا رہے تو وہ روٹ سسٹم میں کام کرے گی تو آپ کوشش کریں کہ فلڈ میں اگر آپ استعمال کر سکتے ہیں تو فلڈ میں استعمال کر لیں نائٹرو پٹاش میں آپ کو بہت سارے پورڈر فارم میں مل جائیں گے اور لوگ لیکوڈ فارم میں لے آتے ہیں نائٹرو پٹاش کو صرف پٹاش مل جاتی ہے ان کو اگر وہ پٹاش سمپل پٹاش ہیں اور اس کے اندر اور کچھ نہیں ہے تو آپ یوریا کے ساتھ بھی اسے مکس کر کے فلڈ کر سکتے ہیں تو اگر وہ سائز بنا بلب بنا رہی ہے تو وہ نیچے انشاءاللہ روٹ سسٹم کو بھی بہتر کرے گی اور آپ کا جو پیاز کا سائز ہے وہ بھی انشاءاللہ اس سے بہتر ہوگا تو یہ کچھ پٹاش کے فوائد تھے اور اس کے یوس تھا تو انشاءاللہ نئے ویڈے میں دوبارہ حاضر ہوں گے امید کرتا ہوں آج کی ویڈے سے آپ کو فائدہ ہوگا اگر ویڈے اچھی لگی ہے تو لازمی شیئر کریں لائک کریں اور دوسرے بھائیوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں تو ہم یاد رکھیں انشاءاللہ ایک نئے ویڈے کے ساتھ تب تک دوبارہ حاضر ہوں گا پتہ کیلئے اسلام علیکم